بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں الیکٹریکلی ہم اس چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آج ایک اہم ویڈیو جو کی ہائیڈرل پاور کے بارے میں ہائیڈرل پاور سٹیشن کے بارے میں ہیں بہت سے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے کہ ہائیڈرل پاور سے پانی سے بجلی کیسے بنتے ہیں جو بھی چیزیں ہیں ڈیزل سے بنائیں یا کوئلے سے یا پانی سے تو ہمارا کام مین پروپیلر کو جو کی مین شافٹ کو گمانا ہوتے ہیں روٹر کو گمانا ہوتے ہیں اور ایم ایف انڈیوز ہوتے ہیں مین کوائل کے اندر تو اس کو گمانے کے لئے آپ انجن لگا دیں ڈیزل سے چلا دیں یا وہ کسی اور پانی سے جو کیا ہاتھ سے چلا دیں کسی بھی چیز سے چلا دیں پانی سے چلانے سے یہ ہوتی ہے جو اوپر والے حصے ہیں جہاں سے پانی اوپر سے نیچے کے طرف گرتے ہیں تو وہاں سے پانی آتے ہیں اور اس کے پروپیلر کو گماتے اس کے فین کو گماتے ہیں اس لئے آپ کو آج یہ ویڈیو بنا کے دکھا رہے ہیں تو اس ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو हیڈل پاور کے بارے میں بتاتے ہیں پانی کہاں سے آتے ہیں کس طرح آتے ہیں کن پائپوں کے ذریعہ آتے ہیں کتنی دور سے آتے ہیں وہ چیزیں تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں ویڈیو کو آخر تک دیں ہیں آئیے دیکھتے ہیں پانی کے بارے میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انچائی پہ جہاں پر پانی اوپر پہاڑوں سے آ رہا ہوتا ہے تو اس جگہ سے کول بنا کے سمنٹیٹ یہ کول بنانے کے بعد یہ جو نیچے پانی جا رہا ہے وہ اوپر والے سائٹ سے اس کی ڈسٹریبیوشن کر کے اس کو پانی کو لے کے آیا ہے یہاں پہ ٹینکیاں بنی ہوئے اس ٹینکی میں آ رہے ہیں اس ٹینکیوں کے نیچے بڑے بڑے پائپ لگے ہوئے ہیں اس پائپوں کے ذریعے اس کے ٹرمائن پہ جا رہا ہوتے ہیں پائپ کس طرح کے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کول میں ٹینکیاں اس طرح بنی ہوئی ہیں اوپر ہائٹ پہ ہیں جس کی وجہ سے اس کی کائنیٹک انرجی بڑھ جاتی ہیں اس کائنیٹک انرجی کو اس پانی کو جو کی اوپر سے نیچے کی طرف پائپوں کے ذریعے بہتے ہیں ان پائپوں کے ذریعے ہائی پریشر یعنی فول سپیڈ اس کی سپیڈ بڑھا کر ہم اس کی پروپیلر کو گماتے ہیں اگر آپ ان پائپوں کی سائز دیکھیں تو سائز بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑی سائز ہے تو پانی اوپر تھنڈا ہونے کے وجہ سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈنسیشن ہوا ہوا ہے تو پانی بھی تھنڈا ہے اور اوپر سے نیچے کے طرف آ رہا ہے اس طرح جا کے اس کی مین ٹربائن کو گمارہ ہوتے ہیں اور وہ روٹر کو گمارہ ہوتے ہیں روٹر کے اوپر وائنڈنگ ہوئے ہوتے ہیں وائنڈنگ سے ای 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 پیدا ہو رہا تھا مین جو جنیٹر کا مین ہے وہ یہاں پر ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور پانی جو ہے نا یہاں پر جو رنگ سائٹ ہے یہاں سے پانی آنے کے بعد اس کی پروپیلر کو گمارہ ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ گھوم رہے ہیں اور یہاں سے اس کا مین روٹر کو گمار ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی جو رپیم ہیں وہ ساتھ سو پچاس ہیں یقیناً جتنا رپیم اس کی سیٹنگ کیا ہوا ہے اس حساب سے اس کی وائننی بھی کیا ہوگا اس کے پول بھی منائے ہوں گے مین جنیٹر جو ہے نا آپ کے سامنے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو چھوٹا سائز ہے اس کا گیر بوکس بھی سامنے لگا ہوا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے گیر بوکس گیر بوکس اس کو جو کی شافٹ کو اور روٹر کو ہول رکھا ہوا ہے یہاں پر اس کا گورنر ہے اور یہاں پر اس کے سوچ بوٹ یہاں پر موجود سٹاف کے مطابق یہ گورنر ہے جو کی جنیٹر کو ہائٹرل پاور سٹیشن کو کنٹرول کرتے ہیں لوٹ کے حساب سے اس کو کنٹرول کر رہا ہوتے ہیں آٹومیٹی کلی یہ کتنا لوٹ ہے اور کتنا اس میں اس سسٹم کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے تو پانی کی کنٹرول اس کی آور سپیٹ نہ ہو ان سارے چیزوں کو کنٹرول یہ گورنر کر رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سوچ بوٹ ہے سنکورنائزنگ بھی اسی کے اوپر ہوتے ہیں دو پلان لگے ہیں دونوں کی سنکورنائزنگ پینل بھی یہاں ہی پر ہیں اور مین سٹیشن کے بریکر بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر شارٹ سرکٹ ہونے پر اگر مین فیس میں یا کیبلوں میں شارٹ سرکٹ ہو تو یہاں پر بریکر ٹرپ ہوتے ہیں یہ ہائیڈرل پاور دو میگا وارٹ کھا لگا ہوا ہے یہاں پر اور گیارہ ہزار وولٹیج یہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں اور ٹرانسفرمر کے ذریعے آگے دسٹیشن ہو رہا ہوتے ہیں ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی